موسیقی وہاں پر سپیکر کی کرسی پر جو بیٹھے تھے انہوں نے کینیڈیٹس امیدوار جو تھے لیڈر آف دی ہاؤس کے لیے ان کے نام لیے بقائدہ ان کے تائید کنندران کے نام لیے اور اس کے بعد ڈائیس پر موجود افسران نے اشارے کیے اور وہاں سے خواتین کے جتے آئے ٹریجری بینچس سے حکومتی بینچس سے اور انہوں نے آکے حملہ کیا سب تماشا دیکھتے رہے اور چھے منٹ کے اندر جو ہے انہوں نے کہا جی کہ میں ارجرن کرتا ہوں سیشن کو آج بھی خبریں آ رہی ہیں کہ پرویز الائی صاحب جو ہیں وہ ہسٹری کو ریپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ ہسٹری کیا ریپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کل ہماری خواتین ہمارے بلوز عراقین روزے دار تھے کیمرے کی آنکھ نے دکھایا اس زمین پر بیٹھے تھے نہ واشروم میں جا سکتے تھے وضو کر سکتے تھے نہ وہاں پر ایسی چل رہا تھا لائٹیں آف تھیں اور پر امن طریقے سے شدید گرمی میں ہم روزہ افتار کر کر باہر چلے گئے آج پرویز الائی صاحب جو ہیں خود اپنی نگرانی میں توڑ پھوڑ کر آ کر شیشے توڑوا کر اور وہ چاہ رہے ہیں کہ تقریباً چالیس عراقین کو جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا جاکہ انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے میں پاکستانی قوم کو صوبہ پنجاب کی بارہ کور عوام کو گواہ بنا کر خود ایسی صاحب میں آپ کو وان کرنا چاہتا ہوں آپ نے یہ حرکت پہلے بھی کی تھی اور ہم نے آپ کو چیننج کیا تھا کہ وہاں پہ تو آپ کے کیمراز لگے ہوتے ہیں اسیمبلی کے اندر ایک ایک موومنٹ چیک کی جا سکتی ہے اس وقت بھی انہوں نے ہمارے عراقین کو سسپینڈ کیا میں نے باہر دھرنا دیا اور میں نے کہا کہ آپ ہمیں وہ فوٹیج دکھا دیں میں خود اپنے عراقین کو کہوں گا کہ آپ نے غلط کام کیا ہے میں نے ان کو چیلنج کیا اور کوئی فوٹیج نہیں دکھائی انہوں نے ان کا جھوٹ اس وقت بھی ثابت ہوا تو پرویز الائی صاحب یہ جو آپ کے وطیرے ہیں نا یہ قوم نے دیکھ لیا ہے قوم نے دیکھ لیا ہے کہ کل آپ ہار رہے تھے آپ نے چھے منٹ کے اندر اجلاس ایڈجین کرا دیا سریحاں آئین اور قانون کی خلاف ورجک کی وہ اجلاس کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کا ایجنڈا نمبر ون ایک ہی تھا کہ آپ نے لیڈر آف دی ہاؤس کو الیکٹ کر رہا تھا اور میں یہاں پر عدالت عظمہ سے بھی درخواست کروں گا کیونکہ انہوں نے سوہ موٹو لیا ہے کل میربانی کر کر اس بات کو بھی جقینی بنایا جائے کیونکہ عدالت عظمہ نے کہا ہے کہ ووٹ ڈالنا جو ہے ہر معزز ممبر کا آئینی حق ہے تو اگر سپیکر خود ایز ایک کسٹوڈین آف تا ہاؤس اس راہ میں رکاوت ڈالے تو سپیکر کو ڈائریکشن ملنی چاہیے کہ آپ ہر معزز ممبر کا جو حق ہے ووٹ ڈالنا اس کے اندر آپ رکاوت نہیں بنیں گے اور پرویز علی صاحب میں بڑی آج جی سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں نے پاکستانی عوام کو گواہ بنایا ہے میں نے صوبہ پنجاب کی خصوصاً عوام کو گواہ بنایا ہے عدالت عظمہ میں کل ہماری پٹیشن بھی ہے کل اس پر ہیرنگ بھی ہوگی میں نے میڈیا کی وساست سے بھی درخواست کی ہے اگر وہاں پر کل کوئی تماشا لگانے کی آپ نے کوشش کی تو تمام تر حالات کے ذمہ دار صرف پرویز علی صاحب ہوں گے میں آپ کو وان کر رہا ہوں آپ کا حق ہے آپ آئیں ایوان کے اندر کاروائی ہو جو ایوان کی اکثرت جو ہے حاصل کرے اس کو ہم بڑی خوشدری سے قبول کریں گے یہ کیا طریقہ ہے کہ روزے داروں کو آپ نے گرمی میں عورتوں کو بزرگوں کو جو موزد ارکین تھے پانی بند کر دیا یہ کون سی اپنا روایت آپ ڈال رہے ہیں شاید آپ انہی روایت کے عادی ہیں میں گزارشیں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صوبہ جہاں پر کسان پریشان ہے مزدور بے روزگار ہے بچے رات کو بھوکے سوتے ہیں گھروں میں دہاری دار خالی ہاتھ اپنے بچوں کو جا کر رات کچھ ملتا ہے تو بچے اس کے کپڑے نوچتے ہیں کہ ابو کھانا کہاں ہے مریض آج وہ سیت کارٹ جو ان کا جو کھیل تماشا ہے وہ لے کے جاتے ہیں تو ڈاکٹرز ان کو باہر بھیجتے ہیں کہ ہمارے بس دوائیاں نہیں ہیں باہر سے جا کے اپنی جیب سے دوائیاں خرچ کرو یہ ہے نیا پاکستان اور ان کو اقتدار کی پڑی میں آج پاکستانی عوام کو کہنا چاہتا ہوں کوئی شوق نہیں مجھے وزیعالہ پنجاب بننے کا یہ ایک ہمارا مقصد ہے کہ اس ظالم حکومت کو ہم نے کالی پٹیاں باندھ کر حلف اٹھایا کہ آپ کام کریں اور آج مجھے کہنے دیجئے کہ اسی وزارتِ آلہ کے سیکریٹریٹ میں سیکریٹری سے لے کر ڈی ایس پی اور ایس او چک ایس ایچ او تک رشوت کے ریٹ تیہ ہوتے ہیں اور کل سابق گورنر سرور صاحب نے جو بات کہی کہ رشوت کا بازار گرم ہے وزیعالہ خود کیش وصول کرتا ہے تب ہی تو لہور شہر میں ملتان میں کوٹ عدو میں لئیہ میں گھروں میں گس گھوز کے لوگوں کو لوٹتے ہیں ریپ کرتے ہیں کوئی پوچھے مالا نہیں کوئی کاروائی نہیں ہوتی جب لوگوں کو رشوت لے کر لگایا جائے گا تو ان سے پھر کیسے پوچھا جائے گا کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں آپ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں کس طرح یہاں پر چپڑاسیوں کی طرح آئی جیس کو بدلا گیا عمران نیازی کی ذاتی خواہش پر کس طرح یہاں پر چیف سیکرٹریز کے تبادلے ہوئے عمران نیازی کی ذاتی خواہش پر عمران نیازی کان کھون کے سن لو یہ بائیس کروڑ لوگوں کا ملک ہے ایٹمی قوت ہے یہ تمہاری ذاتی جاگیر رہی ہے کہ تم غریب کا جھمپڑا گرا دیتے ہو اور اپنا بنی گالا کا گھر جو ہے تم ریگولائز کرا دیتے ہو اور پھر عوام کو ریاست مدینہ کا باشن دیتے ہو آج تم کہتے ہو کہ یہ اپوزیشن جو ہے جس میں بلچستان سند پنجاب خیبر پختونخواہ کے جیت قائد بیٹھے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جی یہ بیرونی سازش کا حصہ ہے اور سازش تو آپ نے پاکستان کے ساتھ کی ہے آپ کہتے تھے کہ میں آئی ایم ایف کے کرزے لینے سے پہلے خودکشی کرلوں گا آپ نے تو خودکشی نہیں کی عوام نے خودکشی کی عوام کے بچوں ماں نے خودکشی کی کہ ہم اپنے بچوں کی بھوک نہیں دیکھ سکتے اور اس دنیا سے کچھ کر گئے آپ نے سازش کی اس سب سے بڑے صوبے کے خلاف کہ وسیم اکرم پلس کو لگا دیا جس کو پتہ ہی نہیں کہ کرونا کاٹتا ہے وہ ہیلیکوپٹر میں بیٹھ کر مصوف کرونا کو ڈھونتے پھرتے یہ میں آپ کو ریکارڈ بھی بات کر رہا ہوں کوئی مزاک نہیں کر رہا بارہ کروڑ کی عوام کا مستقبل آپ نے دعو پہ لگا دیا ایک ایسے شخص کو جس کو پتہ ہی نہیں کہ کرونا کاٹتا ہے یہ کیا مزاک ہے کیا یہ مزاک کافی نہیں تھے کیا عوام کو مہنگائی کے چکی میں پیچھنا کافی نہیں تھا کیا ایک کروڑ نوکریوں کا نوجوانوں کو جاسہ دینا کافی نہیں تھا کیا پچاس لاکھ گھروں کا جھوٹ بولنا کافی نہیں تھا نئے پاکستان پر نوجوانوں کو خواب دکھا کر ان کے خوابوں کو آج بیٹھ چرہے چکنا چور کرنا کافی نہیں تھا میں گلی کچوں میں جاتا ہوں میں لوگوں سے بات کرتا ہوں لوگ مجھے پکڑ لیتے ہیں کہ حمزہ شباز آؤ دیکھو ہمارے گھر میں بھوک ہے میری ماں بیمار ہے دوائی کے لئے پیسے نہیں ہیں آپ کیا کر رہے ہیں کیوں نہیں اس حکومت کو چلتا کرتے یہ ہے عوان کے خلاف جو سازش کو آپ نے کی ہے اور ہم میں آپ کو ٹھیک کہہ رہا ہوں پاکستانی عوان سن لیجئے میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں یہ بیٹھے ہیں نومان لنگڑیال صاحب بیٹھے ہیں یہ آن صاحب بیٹھے ہیں خالد صاحب بیٹھے ہیں فیصل صاحب بیٹھے ہیں یہ کیوں کر رہا ہوں میں یہاں پر ہماری بہن بیٹھیں ہیں میں کیوں کر رہا ہوں یہ کام کیا میں نے ساری جندگی یہاں پر اوپوزیشن ریڈر بن کے بیٹھے رہنا ہے میں نے اپنی قبر میں جانا ہے اور قیامت والے دن اللہ نے مجھے پوچھنا ہے کہ حمزہ شہواز اس صوبے کی عوام نے تمہیں ایک سو ساٹھ میمبر سب سے بڑی جماعت منایا اور جب میری مخلوق بھوکی مر رہی تھی جب دوائیوں کے لئے ماں کے پاس بچوں کے پاس پیسے نہیں تھے جب کسان جو تھا وہ خات کو ترس رہا تھا جب اس صوبے میں کرپشن کا بازار گرم تھا تم نے میری مخلوق کے لئے کیا کیا تو بھائی مجھے ایک کچھ نہیں چاہیے لیکن قیامت والے دن اللہ سے ڈڑ کر کہتا ہوں کہ میں قیامت والے دن اللہ کے سامنے شرمندانی ہونا چاہتا اس پاکستانی قوم کے سامنے شرمندانی ہونا چاہتا اس صوبے کی عوام کے سامنے شرمندانی ہونا چاہتا میں نے اللہ کو جواب دینا ہے اس لیے انشاءاللہ مجھے امید واسق ہے کہ اللہ نے چاہا تو بدھ والے دن پنجاب اسیمبلی میں انشاءاللہ ایوان سجے گا اور لیڈر آف دی ہاؤس جو ہے معزز ممران کے ووٹوں سے الیکٹ ہوگا اور ہمارا مقصد کوئی انتقام نہیں ہوگا ہمارا مقصد کسی کی کردار کچھ نہیں ہوگا ہمارا مقصد میڈیا پہ آ کر اپنے وزیروں مشیروں کو بیج کر لوگوں کی عزتیں اتانا ہمارا مقصد نہیں ہوگا ہمارا ایک ہی مقصد ہوگا مل بیٹھیں گے ان ساتھیوں کے ساتھ اور اس صوبے کے عوام جل جو زخمی ہے ان پر مرم رکھیں گے اس صوبے کی خدمت کے لیے نکلیں گے اور انشاءاللہ پہلے دن سے ہم لوگوں کی اللہ کی مخلوق کی خدمت کا کام انجام دیں گے اسی سے دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی تو میں سب باتیں آپ کے سامنے رکھتی ہیں آج میرے تک مسترد ذرائع سے اطلاع آ رہی تھی کہ یہ کھیل تماشا پرویز علیہ صاحب رچانہ چاہ رہے ہیں یہ آئینی ذمہ داریاں ہیں محزز ممران کی تو میں نے پاکستانی عوام کو گواہ بنا کر عدالت عظمہ سے درخواست کر دی ہے کل ہمارے وکلا پیش ہوں گے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہاں پر جو عدالت عظمہ کا ایک شارٹ آرڈر ہے کہ ایوان کی کاروائی جو ہے وہ آئین اور کانوم کے تحت ہونی چاہیے خالصتا وہ انجام پائے گی اور پنجاب کی عوام جو ہیں وہ پرسو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اپنے صوبے کا لیڈر آف دی ہاؤس جو ہے وہ الیک کریں گے انشاءاللہ لگ ایسے رائے جو تصادق کا محول کریئٹ کیا جا رہا ہے آج یہاں پر آپ کے انشاءاللہ رکھے ہوئے تیبار آکھے ویڈیا کے لوگوں نے انتجاب کیا نعرے بازی کی دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس اکسریت پوری تھی بطروبہ تعالی لگ ایسے رائے کہ ہر وہ کوشش کی جاریے کہ کسی طریقے سے آپ کو مزیراللہ پنجاب بننے سے روکا جائے کوہن ہے جس کو آپ سے بہت زیادہ خوف ہے اور اس سادش کے کیسے مقابلہ دے دیکھیں عوام نے دیکھا انہی کے نورتن نے کہا کہ قومی سیملی میں ممران کو دس لاکھ لوگوں سے گزر کے جانا پڑے گا یہ دھمکی کس کو دے رہے ہیں پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ آئینی ذمہ داری ہے ووٹ دینا آپ یہ دیکھیں سپریم کورٹ کی ڈیریشن کے بعد اور کل کے واقعے کے بعد جب کہا گیا کہ کوئی غیر قانونی کام ہم پنجاب کی انظامیہ نہیں کرے گی کوئی غیر قانونی حکم نہیں مانے گی اور پھر بھی یہ عمران نیازی جتھے بجوائی یہاں پر یہاں پولیس پہرہ دے رہی ہے یہ کیا مزاک ہے یار آپ میں تو کہتا ہوں کہ یہ کھلاڑی نہیں ہے یہ کھلاڑی ہوتا تو قوم کے ساتھ کھلوار نہ کرتا آج معیشت دو بوسنا ہوتی آج کسان مزدور کلارک جو ہے رونا رہا ہوتا گھروں میں فاقع نہ ہوتے تو ہم سیاست کریں سیاست تبھی ہوگی نا کہ یہ ملک کا وقار قائم و دائم رہے جب ملک کا وزیعظم یورپین جنون کو للکارے گا جس کے ساتھ ہمارے تجارتی تعلقات ہیں امریکہ کو absolutely not کہے گا جب کہے گا کہ یہ بیرونی سازشیں ہو رہی ہیں یہ طریقے اعتماد بھی سازش ہے تو یہ کھلوار جو ہے یہ پاکستانی قوم کی تقدیر تک محدود نہیں ہے اس نے international relation جو ہے پاکستان کی اس پہ بھی question mark لگا دیا ہے یہ ہماری لما فکریہ ہے اب کیا بچا ہے کھلوار کرنے میں جو امران نیزی تم طلع ہوئے ہو کہ میں نہ مانوں تو کل مجھے امید ہے کہ عدالت عظمہ آئین اور قانون کی حکمرانی کو قائم و دائم رکھنے کے لیے اس ملک کے بقار کے لیے انشاءاللہ اچھے فیصلے کرے گی تاکہ یہ قوم آگے چل سکے یہ جمہوریت کی گاڑی چلے گی تو عوام کی تقدیر بدلے گی اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ایک نئی صبح کا آغاز ہو یہ تاہیہ ہے تمام یہ جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے آپ کی کیادت پر اعتماد کا اظہار کیا ہے وہ طور پور کی جھوٹی جو ہوئی چاریس ایم پیس کا سنا جا رہا ہے محتر کر دیے جائیں گے وہ بورٹ کاسٹ نہیں کر سکیں گے آپ پر انہوں نے اعتماد کا تو آپ کیا پھر ان کے لیے کریں گے اور کون سی جو ہے آپ پالسی اپنائیں گے یا مضربہ کو کریں گے اگر چاریس وارٹ نہیں آپ کو کاسٹ کرنے بھی جاتے تو یہ تو ایک پسادو بن جائے گا تو کیا سمجھتے ہیں کہ پھر رینجرز کے حال اسکیوٹی کرنی چاہیے میں نے تو قوم کو بتا دیا ہے میں نے آپ کی وساست سے میڈیا کی وساست عدالت عظمہ سے درخواست کر دی ہے کل ہمارے وقلاج آئیں گے پٹیشن فائل ہو گئی ہے تو اب انشاءاللہ کوئی اگر ایسی کو بات کرے گا قوم بھی اس کا اصحاب کرے گی عدالت عظمہ بھی دیکھ رہی ہوگی اور میرا نہیں خیال کہ ایسے اپنا بطیرے جو ہیں وہ ہاؤس میں کام آئیں گے آپ نے مقابلہ کرنا ہے سو بسم اللہ پرویز علیہ صاحب عددی اکثریت آپ ایوان میں دکھا دیں ہم قبول کریں گے ست کے دل سے ہم اپنا جو ہے وہ لائٹیں نہیں بند کریں گے آپ کی طرح ہم یہ جھوٹے اپنا جو ہے وہ خود ہی طور پھوڑ کر کر الزام دھرے کا یہ کام یہ وطیرہ ہمارا نہیں ہے آپ کا ہے پرویز علیہ صاحب آپ کا ریکارڈ بتاتا ہے آپ نے یہ پہلے بھی ایسے کرتود گھولے ہیں لیکن اب قوم کو گواہ بنا کر یہ ساری باتیں ہو گئی ہیں ہمیں آگے چلنا ہے میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں مجھے کوئی شوق نہیں ہے یہ عدری اکثریت بیٹھی ہے دو سو ارکین اس ہوتل میں موجود ہے مجھے اپنا جو ہے فکر نہیں ہے مجھے فکر اس قوم کے بقار کی اس صوبے کی اسیمبلی کے بقار کی کہ کل جس طرح پامالی کی گئی اور اجلاس بلا کر بغیر ووٹنگ کے اپنا جو ہے ایڈجن کر دیا گیا آئین کو کھیل تماشا بنا دیا گیا صدر کے جو ایمان ہے اس کو آرڈنر فیکٹی بنا دیا گیا تو یہ کھیل تماشا نہ لگے تو میں انشاءاللہ اپنا آئینی کردار ادا کروں گا اور پاکستانی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں سبر کا دامن نہیں چھوڑوں گا آئین و قانون کی خالصتا اس پر عمل کروں گا اور ایک سچے پاکستانی کی طرح ایمان میں جاؤں گا اپنے بھائیوں کے ساتھ ادری اکسیت انشاءاللہ ثابت کریں گے آگے اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ قوم جو ہے دیکھیں کہ نیدر آف دی ہاؤس جو ہے وہ الیکٹ کرے گا یہ ایمان انشاءاللہ یہ ایوان کے موزز اراکین کو گرفتار نہیں کرنا چاہ رہے یہ اس جمہوریت کو گرفتار کرنا چاہ رہے اس قوم کے وقار کو گرفتار کرنا چاہ رہے اس قوم کی عزت کو گرفتار کرنا چاہ رہے تار تار کر دیا انہوں نے آئین پاکستان کو گزارش ہے آپ کے بچوں نے ہمارے بچوں نے اس ملک میں رہنا ہے یہ کہتا تھا میں پاکستانی پاسپورٹ کی عزت کراؤں گا کیا پاکستان کے دوست ممالک اور جلسوں میں للکار کر یہ کونسی سفارتی مدد کر رہا ہے پاکستان کی یہ تو دشمنی کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا قانون چلے گا اور اللہ کے فضل سے قوم بھی جیتے گی اور امران نیازی کی انا جو ہے وہ ہارے گی انشاءاللہ میں نے بیان بازی نہیں کی مونس علی صاحب کبھی میرے دوست نہیں رہے آپ کو اس نے غلط انفرمیشن دی ہے دیکھیں ان تمام تیجوں کے باوجود میری نیک تمنہیں ہیں سب کے ساتھ ایک پاکستانی کی طرح ہم اچھے انسان بن جائیں اس دنیا میں تو بہت بڑی کامیابی ہے کامیاب شہستان بننا کوئی کامیابی نہیں ہے اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں روز میں اپنے آپ سے جنگ لڑتا ہوں کہ میں نے اچھا انسان بننا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے میں نے اپنے تحفظات پاکستانی قوم کے سامنے رکھتی ہیں اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستانی قوم کی جیت ہوگی آئین اور قانون کی حکمرانی کی جیت ہوگی اور پاکستان کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا اجازم کا خوشحال پاکستان در بہت شکریہ اچھا ہمجھا صاحب سفارت کاروں سے ملتے پر گرداری کے اجزامات لگائے جاتے ہیں خان صاحب کی طرف سے آپ بھی ملتے رہے ہیں آپ پر بھی اجزام صاحب آئے گا وہ آج مجھے علیم خان صاحب بتا رہے تھے کہ میرے پاس ریکارڈ موجود ہے کہ جب موصوف عمران نیازی صاحب ڈپلومیٹ سے ملتے تھے تو میں میٹنگز ارینج کراتا تھا تو یار بس بہت ہو گیا عمران نیازی صاحب اگر آپ کو اپنے اوپر رحم نہیں آتا تو اس ملک کو رحم کریں اس ملک کی عوام کے مسائل کچھ اور ہیں بیروزگاری ہے مہنگائی ہے اس ملک کو آگے چلنے دیں بہت شکریہ آپ کے موسیقی